بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے کی بنا پر موت تل کر دیا گیا صوبائی بیورپریسی میں تقرریہ تبادلے جاری وفاقی حکومت نے گڑانی میں موجود مشتبہ بحری جہاز میں مرکری کی موجودگی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں بولوچستان کے سہلی زلہ گوادر میں ایک ٹوکر مچھلی کو دیکھا گیا ہے کوئٹا کسٹمز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بیچ کروڑ روپے کا غیر مرکی سامن برامت کر لیا ہے صوبائی دارالحکومت کوئٹا سمیت بولوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں ایک بچے سمیت سات افراد چاپ بھاق اب حبر تفصیل کے ساتھ بولوچستان ہائی کورٹ میں جالی ڈو میسائل اور لوکل سرٹیفیکیٹ سے متعلق آئینی درخواست کی سامات کے دوران ساجد ترین ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ خاران سے وفاقی حکومت میں ملازمت کرنے والے پینسٹ افراد کے لوکل سرٹیفیکیٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کلاک میں 294 لسبیلا میں 124 مستون میں 142 عوران میں 5 سبی میں 533 ہنائی میں 44 زیارت میں 99 ڈیرہ بکٹی میں 26 نصیر آباد میں 452 چافر آباد میں 340 کی تصدیق نہیں ہوئی نوشکی میں 85 واشک میں 4 چاغی میں 84 لوکل سرٹیفیکیٹ کی تصدیق نہیں ہوئی خوزدار سے وفاقی حکومت میں ملازمت کرنے والے 173 افراد کے لوکل سرٹیفیکیٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی صوبت پور میں 11 کچھی میں 325 اور جھل مکسی میں 23 لوکل سرٹیفیکیٹ کی تصدیق نہیں ہو سکی بہت سارے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر دانستہ طور پر دالت میں رپورٹ پیش نہیں کر رہے میک بے ایک سائز انٹیکسیشن پشین اور لورالائی کے دو افسران کو کرپشن اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملفظ ہونے کے بنا پر فل فال موتل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق سیکریٹری ایک سائز انٹیکسیشن نے محکمہ ایک سائز پشین کے اسسسٹن ایک سائز انٹیکسیشن آفیسر اور انسپیکٹر کو کرپشن اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملفظ ہونے کی عوامی شکایت پر موتل کر دیا موتل افسران کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا ہے سیکریٹری اقلیتی امور فتح بنگر کو سیکریٹری ٹرانسپورٹ سیکریٹری ٹرانسپورٹ بشیر بنگلزئی کو محکمہ ایسن جی ڈی ای ڈی رپورٹ جبکہ محمد جہانگیر کاکر کو ایڈیشنل سیکریٹری محولیات و محولیاتی تبدیلی ایڈیشنل سیکریٹری محولیات و محولیاتی تبدیلی محمد فاروق کو محکمہ ایسن جی ڈی ای ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وفاقی حکومت نے گھرڈانی میں موجود مشتبہ پہری جہاز میں مرکری کی موجودگی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور سلج یعنی خام تیل کرنے جید لیوارٹری سے ٹیسٹ کرانے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے بلوچستان کے محکمہ محولیات کے ڈپٹی ڈیریکٹر نے بتایا کہ اس وقت وفاقی وزرات کا محولیاتی تبدیلی ڈیویجن وزیر اعلیٰ کی تحقیقاتی ٹیم اور محکمہ محولیات کی ٹیمیں اس پر کام کر رہی ہیں بلوچستان کے ساحری زلہ گوادر کے ماہیگیر عبدالحق اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر افراد کی اس وقت خوشی کی انتہار نہیں رہی جب انہوں نے اپنے جال میں ایک کروکر مچھلی کو دیکھا یہ اگرچہ وزن اور لمبائی کے لحاظ سے بہت بڑی مچھلی نہیں تھی لیکن تھی کیم تھی اس لیے انہوں نے اسے مارکیٹ پہنچانے میں دیر نہ لگائی عبدالحق کے چچا ذات بھائی راشد کریم بلوچ نے بتایا کہ چھبیس کلو یہ وزنی مچھلی سات لاکھ اسی ہزار روپے میں بک گئی کوئٹر کسٹمز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بیس کرو روپے کا غیر ملکی سامان برامت کر لیا جن میں منشیات بڑے پیمانے پر نون کسٹم پیٹس گارڈیاں ڈیزل اور دیگر سامان شامل ہیں اطلاع کے مطابق گزشتہ رات درخشان چیک پوسٹ پر کارروائی میں نوے کلوگرام آلہ کوالیٹی چرس برامت چرس اور دیگر منشیات ایک کار گاڑی کے خفیہ خانوں سے برامت کی گئی منشیات اندروں نے ملک سمگل کی جا رہی تھی ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے صوبائی دار الحکومت کوئٹر سامان بولوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حاصلات و واقعات میں ایک بچہ اور خاتون سمیت سات افراد جا باہر جبکہ ایک سخمی ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کوئٹا کی نواحی علاقے مغربی بائی پاس پر ٹریکٹر کی ٹکر سے محمد زمان ہلاک ہو گیا چاگری میں زیر تامی ٹینکی سے گرنے سے مستری اویس ہلاک ہو گیا اسی طرح ہب کے علاقے ساکران روڈ پر نامعلوم افراد نے میاں بیوی منظور اور اس کی اہلیہ میرزادی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marshake.com.pk